معزز ناظرین گرامی پاک فوج نے دشمن کو چاروں خانے چت کرنے کے لیے بلوچستان میں فضائی اڈا قائم کر دیا جس کی خبر سامنے آتے ہی انڈین میڈیا چیخ اٹھا بارت اور اسرائیل اس ائر بیس سے کیوں خوف زدہ ہیں اور امریکہ اس ائر بیس کے خلاف کون کون سی مضموم سازشیں کر رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو آگے چل کر بتایا جائے گا جبکہ دوسری جانی پاکستانی جے ایف سیونٹین نے عالمی مارکیٹ میں بارتی تجاز تیاروں کو شکست دے دی ہے چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں نے کیسے بارت سمیت امریکہ کو نانی یاد دلوائی اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی اس نئی ائر بیس سے کیا کام لیا جائیں گے اس کی تفصیل جانے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین گرامی پاکستان اور بارت کے مابین کشیدگی اور عالمی سیاست کے پیشے نظر پاک آرمی اور پاکستانی حکومت اہم فیصلے لے کر ہمیشہ دشمن کو حیرانوں پر ایشان کر دیتی ہے ہمسایہ ملک بارت پاکستان کے خلاف جس طرح سے مضموم چالنے چلنے کی کوششیں کرتا آیا ہے اسے دیکھتے ہوئے پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی قوت میں خاطرخواہ اضافہ کر لیا ہے پاکستان دفاعی اعتبار سے بارت سے برتری پڑھ ہے اور اس کا ثبوت میدانے جنگ میں پیش آنے والے وہ واقعات ہیں جن میں بارت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ چین اور پاکستان کی دوستی نے بھی عالمی طاقتوں کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں سی پیک کے منصوبے سے لے کر دفاعی سنت تک چین اور پاکستان کے تعاون مثالی ہیں اور دشمن بھی اسے سراحتہ ہوت دیکھا گیا اب کی بار پاکستانی دفاعی سنت سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ جس نے بارت سمیت اسرائیل کی چیخیں بلند کروا دی ہیں بارتی میڈیا اس نئی ڈیویلپمنٹ پر گٹیا ریپورٹنگ پیش کر رہا ہے جبکہ امریکہ بہادر بھی اس حوالے سے منفی پروپیگنڈک کرنے میں مصروف ہیں خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بلوچستان میں ایک نئی ائر بیس قائم کی ہے جس نے نہ صرف پاکستان کی دفاع کو مضبوط منا دیا ہے بلکہ بارت اور اسرائیل کو اس ائر بیس سے بہ آسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس ائر بیس کی تیسری اہم خاصیت سی پیک کا دفاع کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ بارت اسرائیل اور امریکہ تینوں ہی اس ائر بیس کی تعمیر پر چیخو پکار کر رہے ہیں دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عالمی پریس اور پاک فضائیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان خطے میں فوجی موجودگی کو مزید طاقتور بنانے کے لیے بلوچستان کے زلہ نصیر آباد میں جلد جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی کا حامل ایک نیا ائر بیس تعمیر کر رہا ہے جس کا مقصد سی پیک منصوبے کو سیکیورٹی کی فراہمی اور علاقے میں بارتی اشرباد یافتہ دہشت گردوں کی انٹی پاکستان سرگرمیوں کی روک تھام ہے بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس ائر بیس کا بنیادی مقصد بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے شوری شددہ علاقوں میں فوجی موجودگی کو مضبوط تر بنانا ہے یاد رہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ کے نزدیک سمنگلی کے مقام پر پہلے سے ہی پاک فضائیہ کی ایک ائر بیس موجود ہے جبکہ اس نئی ائر بیس کے لیے سمنگلی ائر بیس سے ساڑھے تین سو کلومیٹر نوٹل کے مقام پر چھبیس ہزار اکر زمین حاصل کر کے تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا ہے ماہرین کے مطابق ائر بیس کی تعمیر سے اس پسمندہ علاقے میں روزگار اور ترقی میں بھی مدد ملے گی بلوچستان میں نصیر آباد کے نوٹل ائر بیس سے بارتی حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچ باغیوں کے خلاف کاروائیاں آسان ہوں گی اور یہ فضائی اڈا پاکستان اور چین کے مشترکہ سی پیک منصوبے کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں بھی اہم رول ادا کرے گا جبکہ اس کے سندھ سے قریب تر ہونے کی وجہ سے سندھ میں بارتی آلہ کاروں کی مانیٹرنگ بھی آسان ہوگی یہی نہیں جیکب آباد ائر بیس سے توجہ تبدیل کرنے میں بھی مدد ملے گی اس حوالے سے کچھ دفاعی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ائر بیس دراصل افغانستان میں امریکی فوجیوں کی مدد کیلئے تعمیر کیا جا رہا ہے لیکن حکومت پاکستان نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے دوستو دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں امریکی فوج یا امریکی ائر بیس نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیرے گوھر ہے لہٰذا ایسے بے بنیاد مفروضوں اور غیر ذمہ درانہ بیانات سے پرہیز کرنا ہوگا اس کیاس آرائی کو پینٹا گان کے اس بیانت سے تقویت ملتی ہے کہ پاکستان امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی فرام کی ہے تاکہ امریکہ اس وقت افغانستان میں موجود اپنے فوجی دستوں کی مدد کر سکے یاد رہے کہ سندھ کے ظلہ جاکب آباد میں پاک فضائیہ کی ایک اہم ائر بیس ہے جسے وار اگینس ٹیرر کے دوران امریکی فضائیہ نے افغانستان میں اپنی فوجی مداخلت اور القاعدہ اور طالبان کے خلاف کاروائیوں کے لئے بھی استعمال کیا تھا اس خطے کی مٹی کم زرخیز اور کاشتکاری کے لئے موضوع نہیں ہے مقامی لوگوں کی بے روزگاری سے فائدہ اٹھانے والے دہشت گرد اناثر ان لوگوں کو اپنے گروہوں میں شامل ہونے پر مجبور کرتے ہیں توقع کی جاتی ہے کہ ائر بیس بننے کے بعد فوج کی باری نفری کی موجودگی میں ان سرگرمیوں کی روپ تھام ہوگی دوسری جانب امریکہ اور نیٹو فوجیوں کے افغانستان سے انخلاق کے بعد امریکہ وستی ایشیا اور مشرقی وسطہ میں اپنے لئے اڈوں کی تلاش میں ہے امریکہ اس خطے میں ایسے اڈے چاہتا ہے جہاں وہ اپنے فوجی، ڈرون، بمباروں اور توپ خانوں کو رکھ سکے اور ضرورت کے وقت تالبان اور دوسرے جہادی گروپوں کے خلاف اپنی کٹ پتلی افغان حکومت کی مدد کر سکے اس حوالے سے پینٹاگ گون ایسے فوجی اڈے چاہتا ہے جو افغانستان کے قریب تر ہو تاکہ امریکہ کے لئے افغانستان میں تالبان کے خلاف جنگی کاروائیوں میں آسانی رہے اس مقصد کے لئے امریکہ کے لئے پاکستان میں اڈوں کی فراہمی سب سے بہتر آپشن ہے لیکن فیل وقت پاکستانی حکومت نے اس کے امکانات کو رد کر دیا ہے بلوچستان میں سندھ کی سرحد کے قریب نصیر آباد میں پاک فضائیہ کا نیا ائر بیس بلوچستان میں بارتی اشرباد یا افتہ بلوچ باغیوں کی سرگرمیاں رکھنے کے لئے اہم ہوگا اس کے علاوہ یہ سی پیک منصوبے کو سیکیورٹی بھی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایران یا افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والے بارتی حمایت یا افتہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو رکھنے کے لئے مددگار ہوگا دوستو یہاں آپ کو پاکستانی دفاعی سنت کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بارت کے تیجاز تیاروں کو عالمی مارکیٹ میں شکست دے دی ہے فضائی دفاع کے عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان اور چین کا مشترکہ تیار کردہ پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ تیارہ کئی لحاظ سے ہندوستان میں کئی ممالک کی مدد سے تیار کردہ تیجاز تیارے سے کہیں بہتر لڑکا تیارہ ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی ڈیفینس مارکیٹ میں ہندوستانی تیجاز کے مقابلے میں جی ایف سیونٹین بہت کامیاب ہے اور مستقبل میں بھی اس کے فروخت کے مکانات بہت زیادہ ہیں پاکستان نے اب تک میانمار، ارجنٹائن، نائجیریا، مصر، ملائشیا اور کئی ایشیائی ممالک کو جی ایف سیونٹین تھنڈر فروخت کیے ہیں جبکہ ہندوستان کا بنائے ہوا تیارہ تیجاز ابھی اس حدف تک پہنچنے سے بہت دور ہے جی ایف سیونٹین دراصل کم بجٹ والے ترقیب زیر ممالک کے لیے کم قیمت میں زیادہ مصر سنگل انجن فائٹر جیٹ کے بہترین آپشن کے طور پر سامنے آیا ہے اب جبکہ اس کا نیا ورین بلاک تری جدید ترین اے ای ایس اے ریڈار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تو عالمی منڈی میں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھنے کے امکانات واضح ہو چکے ہیں جبکہ حیران کن طور پر پاک فضائیہ سے کئی ممالک نے رابطے بھی شروع کر دیئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان دفاعی سنت میں خود کفیل ہوتا جا رہا ہے اور یہی عمل پاکستانی معیشت کو طاقتور ترین معیشتوں کی صف میں لاکھڑا کرے گا دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو رہتی دنیا تاق قائم و دائم رکھے اور پیارے وطن پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے آمین سبح آمین ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان